موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس آج کا جو ویڈیو لیکچر ہے یہ ان بچوں کے لیے ان سٹورنٹس کے لیے بنایا ہے جو بلکل ڈیو ہیں بیالوجی کی فیلڈ میں تو ان کے لیے ایک میں نے سل کے سٹرکچر کے لیے ایک کنسٹ میپ بنایا ہے تاکہ سل کے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے وہ آسانی سے وہ چیز سمجھ آجائے تو اس میپ کو سمجھنے سے پہلے آپ یہاں پہلے میں نے ایک چھوٹا سا سل کی ڈائرام بنائی ہے اس کو آپ دیکھ لیں دیکھیں یہ جو بلیو کلر کی لائن میں نے بہر شو کی ہے اس کو کہتی ہے سلوار اور یہ سلوار یہ صرف پلانٹ سیٹ کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد آگے رہے بلیو کلر کی لائن میں نے شو کی ہے جس کو ٹو نمبر دیئے ہیں یہ سل ممبرین یا پلاو ممبرین ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ تھی نمبر پہ جو بلکل وائٹ کلر کر دیتے ہیں آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے تو وہ پورشن اور یہ جو بلیو کلر کا بیچ میں گول دائرہ نظر آ رہا ہے اس کے درمیان میں یعنی سپید کلر اور اس کے درمیان میں سپید کلر اور ساتھ ہی جو بلیک بلیک کلر نظر آ رہا ہے یہ جتنا بھی ایریا ہے اس ایریا کو سائلو پلاو کی کہتی ہیں اور یہ جو سنٹر میں یہ ایریا ہے جس کو میں نے فور نمبر سے مارک کیا ہوا ہے یہ نیپلس ہے ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا مطلب بھی ہے کہ سیل جو ہے جو سٹرکچر ہے اس کے اندر جو میجر پارٹس ہیں وہ کون کون سے ہوتی ہیں نمبر ون سیلوال جو صرف یاد رکھا ہے کہ پلانٹ سیل کے اندر ہوتی ہے جبکہ انگمال سیل کے اندر سیلوال نہیں ہوتی اور اس کے بعد نمبر ڈو پہ سیل میمبرین ہے اور سیل میمبرین کے اندر یہ فور نمبر بھی ہے نیپلس پائے جاتے ہیں اور نیپلس اور جو سیل میمبرین ہے اس کے درمیان والے جو پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں سیٹوپلانم کہتے ہیں اور سیٹوپلانم کے اندر پر یہ ڈیفرنٹ جو ہے آرگنیلی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ اپنا جو ہے ہر آرگنیلی جو ہے اپنا ڈیفرنٹ فنکشن کرتی ہے اب دیکھتے ہیں ادھر آجائیں میپ کی طرف آجائیں یہاں پہ دیکھیں سیل جو ہے کنسسٹ آف لیونگ کمپوننٹس اینڈ نان لیونگ کمپوننٹس تو نان لیونگ کمپننٹ جو سیل والے ہیں وہ نان لیونگ کمپننٹس ہیں جو کہ صرف پلانٹ سیل کے اندر ہوتی ہے جبکہ جو پروٹو پلازم ہے یہ سیل کا لیونگ کمپننٹس ہے اس پروٹو پلازم کے اندر کیا کیا چیز آتی ہے جی دیکھیں یہاں پہ 2,3,4 میں نے لکھتی ہے یہ 2,3,4 کیا چیز ہے 2 نمبر پہ پلازما ایمبرین ہے 3 پہ سیٹو پلازم ہے اور 4 پہ نیکلس ہے it means کہ پروٹو پلازم کے اندر ہے پلازما ایمبرین، سیٹو پلازم اور نیکلس یہ تینوں چیزیں آتی ہیں اب چلتے ہیں جی پلازم ایمبرین کی طرف کہ پلازم ایمبرین کیا چیز ہوتی ہے یہ آٹر کوری ہوتی ہے سیل کی جو سیٹو پلازم کو انکلوز کیے رکھتی ہے نمبر اگلی پورشن ہے سیٹو پلازم کا سیٹو پلازم کیا چیز ہوتی ہے یہ سراؤنڈز دا نیکلس سراؤنڈز نیکلس نیکلس کو سراؤنڈ کیے رکھتی ہے اور یہ وہ ریجن ہوتا ہے سیٹو پلازم کا جو کہ پلازما ممرین اور نیکلس کے درمیان والا جو پورشن ہوتا ہے جو ریجن ہوتا ہے اس کو سیٹو پلازم کہتی ہیں اور اس سیٹو پلازم کے اندر جو ہے most جو life processes ہیں وہ اس سیٹو پلازم کے اندر ہوتے ہیں تو اس سیٹو پلازم کے اندر جو ہیں different organelles ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ mitocondria ribosomes galgie apparatus chloroplast پلانٹ سل کے اندر ہوتا ہےؑ پلانٹ سل کے اندر نہیں ہوتا انڈو پلا مک ریٹی ہولن، گالجی پریٹیس، مائٹو کانڈیہ، ریبس اوم 해�ا ریبوس اوم یہ پلانٹ اور ایسیل دونوں کے اندر ہوتی ہیں ریبوس اوم escol سل دقائی ہے دیگوری سین ہمائٹو کانڈیہ پلانٹ اور انگیم الزامز دو набقا کیا ہے اگر نیگوریس ہوگا ہے توشل جیسے testimonium اگر نیکلس نان لیونگ ہوگا نیکلس اپنا فنکشن پرفان نہیں کر رہا ہوگا تو اس سیل کے نان لیونگ کنسیڈر کیا جائے گا یہ سیل کا برین ہوتا ہے اس نیکلس فردر بھی ہے اس کے کتنے پارٹس ہوتی ہیں نیکلر انبلپ ہوتا ہے نیکلو پلازم ہوتا ہے اور نیکلیولس ہوتا ہے دیکھیں نیچے نیکلیولس کی میں نے ڈیاغرام برا کی ہے اس میں نمبر ایک نیکلر میمرین ہے یا نیکلر انبلپ ہے اور یہ جو 3 number ہے یہ نیکلیولس ہے اور اس 3 number اور یہ جو نیکلیولیو ممبرین ہے اس کی درمیان والے جو portion ہے اس کو نیکلیو پلازم کہتے ہیں تو نیکلیولیو پلازم کے اندر ایک اور component ہوتا ہے جو یہاں پہ میں نے رکھے کروماتین میٹیریل اور کروماتین میٹیریل جو ہے وہ DNA کی فام میں یعنی کہ جب سل ڈیوائڈ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس وقت DNA جو ہے کروماتین میٹیریل کی فام میں ہوتا ہے اور جب سل نہیں ڈیوائڈ ہونا ہوتا ہے تو یہی کرومٹر میٹیریل بھی ہیں وہ کنڈنس ہوکے کرومسومز کی شیف افتیار کر لیتا ہے